اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو گھر میں غریبی آنے کے بتیس نشانیاں عوض باللہ منشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ عزوجل آج ہم آپ کے خدمت میں بیان کریں گے گھر میں غریبی آنے کی بتیس نشانیاں آپ کے پیش خدمت ہے بغور سماعت فرمائیں پہلا گناہوں میں مبتلا رہنا دوسرا جھوٹ بولنا تیسرا جھوٹی قسم کھانا اور چوتھا برہنا ہو کر پشاپ کرنا پانچوا رات کو جھاڑو لگانا چھٹوا ہاتھ مو دھوے بغیر کھانا کھانا ساتوا پیجاما یا دامن کے آچل سے موں کا پہنچنا آٹھوا حد سے زیادہ سونا نوہ فقیر سے روٹی کے ٹکڑے خریدنا دسوا کھڑے ہو کر بالوں میں مانگ نکالنا یعنی کہ کھڑے ہو کر بال باندھنا کنگی کرنا گیارہ ٹوٹا ہوا کنگا یا کنگی کا استعمال کرنا بارہ ماں باپ کو نام لے کر پکارنا تیرہ بزرگوں کے آگے چلنا یا ان کی باتنا ماننا چودہ دروازے پر ہمیشہ بیٹھے رہنا پندرہ گھر میں مکڑی کے جالے سافنا کرنا سولہ جمعوں کو زندہ چھوڑ دینا سترہ بینا مجبوری فٹے ہوئے کپڑے پہننا اٹھارہ صبح کے وقت سورج نکلتے وقت تک سوتے رہنا نیس کھانے کے بعد جھوٹے برتن رکھ دینا بیس پینے کا پانی کھولا رکھنا ایکیس آلیموں سے لڑنا یعنی کہ ان سے زبان درازی کرنا بائیس میت کے قریب بیٹھ کر کھانا کھانا تیریس میت کے پیچھیں ہسنا یعنی کہ جنازے میں ہسنا چوبیس چراغ کو فک کر بجھانا پچیس اولاد کو گالی دینا یا اس کو کوسنا ستیس بازار میں سب سے پہلے جانا اور بعد میں آنا ستائیس فقیر سے جھگڑا کرنا اٹھائیس پیجاما یا شلوار یا پینٹ میں پہلے الٹا پیٹ ڈالنا سونا تیس ننگے سر کھانا کھانا اکتیس عورتوں کا پردہ نہ کرنا اور بتیس نماز میں سوستی کرنا امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی سعادت بخشے السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ اللہ تعالی و برکاتہ